سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں لیپ ٹاپ سے ایم ایس آئی لیپ ٹاپ بنانے والی ایک کمپری نے انڈیا میں اپنا ایک ایسا لیپ ٹاپ لانچ کیا انویڈیا جی فورس آر ٹی ایکس گرافک کے ساتھ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت پاورفل گرافک ہے اور اس کی پرائزی سٹارٹ ہوگی اسی ہزار سے لے کر تین لاکھ سے اوپر تک جائے گا انویڈیا کافی مشہور ہے لیپ ٹاپ اور دوسرے کے گیمنگ گیجٹ بنانے میں تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اچھی چیز دیکھنے کو ملے گی ان کے اسٹور دلی بنگلور کلکتہ پونے میں لانچ ہوگا اور اسی طرح آن لائن بھی اویلیبل اس میں فلپ کارڈ اور ہمیزان کے طرح سے آپ پہا سکتے ہیں اگلی بڑی خبر گوگل کو لے کر ہے گوگل پلس اپنی سرویسز کو دو اپریل سے شٹ ڈاؤن کر رہا ہے یعنی گوگل پلس پر آپ جو ہیں جتنے فوٹو اور دوسری چیزیں جو ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ آگے دیکھ نہیں سکیں گے اسی طرح سے چار فروری سے گوگل یہ اس پر پروفائل بنانا اور دوسری چیزیں بنانا شٹ ڈاؤن کر دے گا لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ گوگل اپنی انٹرپرائزز یوزر کو اپنی سرویسز دیتا رہے گا جو کہ فلال وہ بند نہیں کرے گا آپ کو پتا ہوگا کہ گوگل کے پانچ کروڑ سے اوپر اس پر اکاؤنٹ ہے گوگل پلس پر اگلی خبر نوکیا کو لے کر نوکیا ایٹھ پائنڈ ون چھی جی بی ریم کے ساتھ میں ایک سوٹھائیس جوی بی کا اسٹوریج یہ انڈیا میں لانچ ہو چکا ہے کافی اچھی آفر ہیں اسے سپیسیفیکیشن اگر دیکھیں تو کوئی اتنے خاص نہیں ہے لیکن چار جی بی کی رین میں چونسٹھ جی بی کا اسٹوریج ملے گا قیمت بتائی جاری ہے اٹھائیزہ کیا سکتا ہے اگلی خبر واتس اپ کو لے کر کے واتس اپ نے پانچ ایسے فیچرز جو سننے میں آ رہے تھے وہ آلموسٹ کنفرم کر دیا ہے جس میں فنگر پرنٹ کے ذریعہ آپ کھول سکیں گے بن کر سکیں گے واتس اپ کو اسی طرح 3D ٹچ 3D ٹچ کے ایکشن ہوگا موبائل یوزر کے لیے آئی فون یوزر کے لیے اور دوسری خاص ایک اور ایک اور اس میں اضافہ کیا گیا ہے کہ آوڈیو پکر انہوں نے دیا ہے یعنی ہم جو آوڈیو ریکارڈ کر کے کسی کو پھیجتے ہیں وہ پہلے ہم خود سن سکیں گے ریویو کر سکیں گے عام طور سے 30 فائلوں کی لیمٹ رکھی گئی ہے ایک سال گھین میں چودھا جو ایک خاص اس میں ایڈیشن کیا گیا ہے وہ پرائیویٹ ٹریپلے یعنی یہ آئی فون یوزر کے لیے بھی آپ گروپ چیٹ کے ساتھ پرائیویٹ ٹریپلے بھی ایموڈی اور دوسری چیزوں کا مزہ لے سکیں گے اگلی خبر سونی ایکسپیریا زی فور کو لے کر یعنی اگلا جو فلیکشپ فون ہے سونی کا اس میں پاون میگا پکسل کا کیمرہ بتایا جا رہا ہے اور اس کے زیادہ تر لانچ ہونے کے چانسز بھی اسی مہینے کے آس پاس میں لیکن دیکھیں گے کیا کچھ ہوتا ہے کیا بارہ میگا ٹکسل واقعی سونی کیمرہ لے کے آتا ہے اور چلتے چلتے دو ہزار اٹھارے کے حوالے سے موبائل کمپنی کے لیے کچھ خاص سال نہیں رہا کافی کچھ شیئرز میں گراوٹ آئے کافی موبائل کم بھی گئے اس طرح کی نیوز آراؤنڈ کا بلوگ آ رہی ہیں تو فیلحال اتنا ہی پھر ملے گے ہم کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹیکنالوجی گیجٹ میں اسی طرح کی ٹیکنالوجی گیجٹ اور ویڈیوز اور نیوز کے لیے سبسکرائب کی تھی ہمارے چینل ٹیکنیکل بازی کو تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے تینکیو بھائی